قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پاکستان سپر لیگ کے اگلے سیزن میں کشمیر کے نام سے ٹیم شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے شاہد آفریدی ان دنوں اپنی فلاحی تنظیم شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے کاموں اور غریب افراد کی مدد کے لیے ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں وہ آزاد کشمیر بھی گئے انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ باغ میں عوام کے رد عمل پر مشکور ہوں اور کشمیریوں کی جرت پر حیران ہوں ان لوگوں کے خدمت کرنا شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے اعزاز کی بات ہے اس سے قبل ازاد کشمیر کے دورے کے دوران باغ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بورڈ سے مطالبہ کیا کہ اب جو پاکستان سپر لیگ کا اڈیشن ہوگا اس میں اگلی ٹیم کشمیر کے نام سے بنائی جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ میں اپنے آخری سیزن میں کشمیر کی فرنچائز کی قیادت کرنا چاہتا ہوں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میں پی سی بی سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلی جو بھی فرنچائز ہو وہ کشمیر کے نام سے ہونی چاہیے اور میں ابھی سے اس کا کپتان بننے کے لیے تیار ہوں اس موقع پر پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار مذہب کی بیماری میں مبتلا ہے اور مذہب کی نام پر مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم کر رہی ہے بومبوم آفریدی نے کہا کہ بھارت کو دنیا و آخرت میں اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا اور اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والا بھارتی وزیراعظم موڈی ایک ڈرپوک شخص ہے جس نے چھوٹے سے کشمیر میں سات لاکھ سے زائد فوج جمع کر رکھی ہے اپنے خطاب میں تین سو اٹھانوے ونڈے نینیانوے ٹی ٹوینٹی اور ستائیس ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کا عزاز رکھنے والے شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور پاک فوج کو ان کی جد و جہد پر سلام پیش کیا اس موقع پر قومی ٹیم کے سابق کپتان نے کشمیر میں رہائش کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشمیری زمین دے دیں تو میں یہیں اپنا گھر بنا لوں گا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر اور کشمیری عوام کے حق میں آواز اٹھائی ہے بلکہ وہ اس سے قبل بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کر چکے ہیں گزشتہ سال پانچ اگرست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے اقدام کی شاہد آفریدی نے شدید مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو ان کا جائز حق دیا جانا چاہیے ہم سب کی طرح انہیں ازادی کا حق ملنا چاہیے سابق کپتان نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ آخر کیوں بنائی گئی تھی اور وہ کیوں سو رہی ہے کشمیر میں انسانیت کے خلاف جاری بلا اشتہال جاریت اور جرائم کا نوٹس لینا چاہیے اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اس سلسلے میں سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے تو دوستو کیا آپ شاہد آفریدی کی اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان سپر لیگ میں اگر کوئی اگلی ٹیم آتی ہے نئی ٹیم کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کا نام کشمیر کے نام سے منصوب کیا جائے اور کیا شاہد آفریدی اس ٹیم کی قیادت کر پائیں گے اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں گی